بارہ سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے شریعہ کے نام پر دوستو ہندو مسلمانوں کے نام پر روز ڈیبیٹ کرنا ہمارے کچھ چینلز کا شگل سا ہو گیا لیکن آج کچھ ایسا ہوا ہے جس کو دیکھ کر شاید آپ سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اب یہ ہی ہونے کی ضرورت ہے اور ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ قائف سے ہی بائیکارٹ کرنے کی ضرورت ہے اے بی پی نیوز پر ایک ڈیبیٹ پروگرام رکھا گیا اس میں سید جواد نام کے ایک نوجوان کو بلائے گیا اور انہوں نے جو کیا اس کے بعد آپ کہیں کہ کیا یار یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یو سی سی یعنی کہ یونیفارم سیویل کورٹ پر بحث چل رہی تھی لیکن اس میں بلالیا گیا ان صاحبہ کو بھی جس کے بارے میں جواد کو پہلے نہیں پتا تھا جنہوں نے شویب جواہی نام کے ایک مولانا صاحب کو بھی پیٹ دیا تھا بتمیزی کی تھی شویب جواہی نے بھی کچھ کہا تھا انہوں نے بھی کچھ کہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا ہاتھ تو چھوڑ نہیں سکتی یہ تو فیزیکل ہو گیا معاملہ اس کے لیے تو شویب جواہی کیس کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا وہ اتنا ٹیمپر کھو دیتی ان کا نام صبح ہوئی خانہ انہیں بلالیا اب وہ کہنے لگی کہ شریعہ کے نام پر بہرہ سال کی بچیوں کے ساتھ بلالکا یہ کیا ہو رہا ہے اس طریقے کے لوگوں کو ڈیبیٹ میں بلائے جائے گا جو کسی کے دین دھرم ان پر اس طریقے کے کمنٹ کریں گے ای بی پی والوں کو کیا ایسے ٹی آر پی چاہیے اور جب واد نے کیا کیا اس پوری ڈیبیٹ کو بائیکوٹ کر کے چلے گئے کہ اگر دھرم پر ڈیبیٹ ہوگی نو ہندو مسلم بولے نہیں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی ہندو مسلم پر اگر ڈیبیٹ ہوئی میں اس کا حصہ نہیں ہوں اس کے بعد سمار وادی پارٹی کے پر بکتہ وہ بھی جانے لگے چھوڑ کر انوڑاگ بدوریا آج ایڈی والے بھی جانے لگے جب واد کہتے ہوئے نکل گئے ایسی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنوں گا اسٹوڈیو چھوڑ دیا جب واد نے جو کیا اس بیچ میں ایک آواز آ رہی تھی اس دیش میں رہو گا پتہ نہیں یار وہ کس کی آواز تھی بولنا کیا چاہ رہا تھا کون تک کر رہا ہے کس دیش میں رہو گے کیا بات ہے بھائی دھارمی کاستہ یونیفرم سیویل کوٹ کیا ہے سب ایک سا سب ایک سا بھارت اوپر سے لے کر نیچے تک کوس کوس پر بدل جاتا ہے بولی بال پانی سب کچھ بدل جاتا ہے سب کو ایک کر دیجئے گا پانی چھوڑی آپ کی بس میں نہیں ہے لیکن بولی ہے کر دیجئے ہندی کر دیجئے بولی ہے یہی سب کی بہتشاہ ہے ابھی پتہ چل جائے گا دکشن میں ابھی پتہ چل جائے گا نو تھیس میں کون سے قانون ابھی سب لوگ کہتے ہیں ہماری دھارمی کاستہوں کو ٹھیس لگ گئی اور سب کو آپ برابر کر دیں گے دھارمی کاستہیں بھی تو برابر ہونی چاہیے لوگوں کی اپنی سنسکتی ہے لوگوں کی اپنی آستہیں ہیں اپنی مانتہیں ہیں سب برابر کیسے ہو جائے گا اس دیش میں سب کو اپنی طریقے سے جینے کا عدھکار ملا ہے اگر کسی کے طلاق شادی کے ارے آپ بتائیے اترا کھن میں بہو ایوہ چلتا ہے ابھی بھی وہی پانچالی والا ایک جگہ ہے ایک عورت کے دو دو تین تین پانچ 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 پتھی ہوتے آپ اسے بدل دیں گے کیا وہ تو کھڑے ہو جائیں گے لیکن ڈنڈا کیا ہمارے یہ چلتا ہے ہم نہیں مانتے ہمارے چل میں رامائن میں راملیلہ لگتی ہے تو راوان کی بیٹی ہیں سیتا جی لیکن نورتھ میں ان کا حرن کر لے جاتا ہے راوان ہم کیا اسے بھی بدلے گے ہر جگہ اپنی مانتہ ہیں مسلمانوں کی اپنی مانتہ ہیں ہندووں کی اپنی مانتہ ہیں کیسٹنز کی اپنی مانتہ ہیں کیا ہم ان سب کو ایک کر سکتے ہیں اور ایسے پروگرام رکھتے کیوں ہیں کیوں رکھتے ہیں ایسے پروگرام دیکھے نا اے اے بی پی اگر ایسے پروگرام نہ رکھے کیا ہندو مسلم صرف اس میں نہیں پر پرینکہ گاندھی ہیں چناوی ہندو ان چاس فیصدی لوگوں کا ماننا کون ہندو ہے کون مسلم ہے چینل�도 ڈریغی کروositے ہو لو ایسا بھی کروالو میتھے میتھے بولنے والے ہندو والے ہندو چوپ رہنے والے ہندو اسے بھی کروا لوں پھر یمیتھےORM سیویل کورڈ میں کیا ہوں گے سجاؤ ارے کیا ہوں گے آپ کہہ لائے رہے ہو سرکار بتائی گی چلو آپ ڈیبیٹ بھی لیا ہے لیکن جو ٹیمپر کھو دیتے ہیں ان لوگوں کو کیوں بلا رہا ہے چپار نے جو کیا وہ سہی کیا ڈاکٹر شویب جمعہی کے ساتھ جب سبوئی خان نے برتمیزی کی تھی شویب جمعہی نے تب لکھا تھا کل ایک ٹیلی ویزن شو کی ریکارڈنگ کے دوران بہت افسوس جنگ گھٹنا گھٹی جس کا ورون ہم پیش کر رہے ہیں ہماری سہ پینلس سبوئی خان جی جب ایک آنے والی فلم بہترہور پر چچا کے دوران یہ بہترہور سم مسلمانوں پر ڈیبیٹ ہے نہ منیپور پر بول لائیں نہ بیرزگاری پر بول لائیں نہ مہنگائی افسوس ازادہ لوگ مر گئے کس کا بے شرمی سے چہرہ چھپا رہے ہیں آپ میڈیا چینلس والے ابھی تک سوال نہیں پوچھ رہے گھر کی بات ہے کیا پوچھے نہ کس کی ناکامی یہ کون ناکارہ ہے بہترہور یونی فارم سیویل کور مولانا چناوی ہندو شرم کرو یار بہترہور پر چچا کے دوران اسلام میں جنت اور جہنم کی آسا کو جھوٹا اور کالپنک کہا تو ہم نے اپنا ویروت جتایا یہ جہنم کو اور یہ جنت کو جھوٹا ٹہرا رہے ہیں آپ اپنے نام سے سبوئی خانٹ آئی ہیں نا لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ نرک اور سرب کو بھی جھوٹا بتا دیں گی بتائیے ساتھ ساتھ جنموں کا آپ نے رشتہ نبھائی ہے جن سے شادی کی اور سب لوگ سورگواسی ہوتے ہیں مننے کے بعد سورگ اور نرک کو بھی آپ جھوٹا سہرہیں گے بہن سبوئی خانٹ یہ شویف جمعہی کہہ رہے ہیں کسی کے آستھاؤں کسا آپ وکیل ہوں گی آپ مہلہ ہوں گی کسی کے آستھا پر ایسے سوال اٹھائیں اور میں کہتا ہوں جب واد نے جو کیا ہے تمام مسلم پینلسٹ کو کرنے کی ضرورت ہے جہاں اندو مسلم کی ڈیبیٹ ہو اپنے کو الگ کریں ایسی مسلموں کو بلالیں انہی سے کروالیں ڈیبیٹ میں نے تو بہت اپنے دس بارہ سال کے کریئر میں کہا اچھے پڑے لکھیں مسلمانوں کا نمبر دے دوں نہیں وہ نہیں چاہیے عادل سر آپ جانتے ہیں ٹی آر پی نہیں آتے انہیں ٹی آر پی والے مسلمان چاہیے ایک دو ایسے رکھ کے ضرور جاتے ہیں